بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے یعنی جنازے کی جو نماز ادا کرتے ہیں کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے بہت اہم اور پوری جانکری مکمل مسائل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹتر پہ مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نو موتہ امام محمد صفحہ نمبر انتر مساند احمد میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو نیانوے اور بیحقی شریف وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں اب سب سے پہلے سمجھ لیجئے امام جو کھڑا ہوگا میت کے سینے کے مقابل یعنی بیچے بیچ کھڑا نہیں ہوگا میت کے سینے کی طرف ذرا کھڑا ہوگا یہ امام کے لئے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کے علاوہ جو مقتدی ہیں وہ امام کے پیچھے اپنے اعتبار سے کھڑے ہوں گے پھر صف بندی کا کیا طریقہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں گے بڑی تفصیل ہے اس پہ اب اس کے بعد نیت کریں گے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں سوچنا دل میں کیا سوچیں گے امام ہے یہ سوچے گا کہ میں جنازے کی نماز پڑھا رہا ہوں اگر وہ جو ہے مقتدی ہے یہ سوچے گا کہ میں امام کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں بس یہی سوچ لیا نماز اس کی ہو گئی زبان سے بولنا زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ہاں اگر کہنا چاہے اس طرح کہہ سکتا ہے امام اگر ہے کہ میں جنازے کی نماز میت کے دعا کے لیے یعنی مغفرت کے دعا کے لیے جنازے کی نماز ادا کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اللہ اتبر اس طرح کہہ کے نماز شروع کر سکتا ہے مقتدی ہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میت کے مغفرت کے دعا کرنے کے لیے ہم جو ہے امام کے پیچھے جنازے کی نماز ادا کر رہے ہیں اللہ اتبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے اب ذرا سمجھئے طریقہ کیا ہے جنازے کی نماز میں چار تکبیریں ہوں گی پہلی تکبیر پہ ہاتھ اٹھا کے باندھ لیں گے اس کے علاوہ کسی بھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے حدیث میں یہ آیا ہے ٹھیک ہے اسی لئے بتا رہا ہوں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بغیر ہاتھ اٹھائیں ہر مرتبہ تکبیر کہنا ہے کیا کریں گے نیت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے باندھ لیں گے اللہ اکبر چار مرتبہ کہنا سب کے لئے ضروری ہے امام کے لئے مقتدی کے لئے بڑی غلطی لوگ یہ کر جاتے ہیں صرف ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں یا پھر پہلی مرتبہ تو ہاتھ اٹھائے تھے لیکن اس کے بعد جو ہاتھ اٹھانا نہیں تھا اللہ اکبر کہنا تھا اللہ اکبر کہتے نہیں سوستے امام کہہ دیا ہم کیوں کہیں گے یاد رہیں گے چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اگر مقتدی اللہ اکبر نہیں کہیں گے امام کہہ رہا ہے تو سمجھئے مقتدی کی نماز نہیں ہوگی چار مرتبہ نماز کے فرائز میں سے ہیں نماز جنازہ کے فرائز میں سے چار جو ہے تکبیر یہ ضروری ہیں سب کے لئے امام کے لئے بھی مقتدی کے لئے اسی لئے اگر آپ امام کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی تکبیر کہنا ضروری ہے آپ کے لئے ہاتھ اٹھانا نہیں آپ کو بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہنا ہے یعنی ہاتھ اٹھانا سب کے لیے امام مقتدی سب بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اب پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے کہ جو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان دیں گے اس کے بعد سنہ پڑھیں گے سنہ کیا ہے جو نماز میں پردیں وہی سنہ جیسے جوہے سنہ پڑھتے ہیں اگر اس میں آپ اضافہ کرنا چاہیں تو وجلہ ثناؤکا بھی اضافہ کر سکتے ہیں اس طرح آپ وجلہ ثناؤکا بھی اضافہ کرنا جائز ہے لیکن اگر اضافہ نہیں کرتے ہیں وہی ثناؤ پڑھتے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز درست ہے کوئی حرج نہیں کوئی کراہت نہیں کوئی کباہت نہیں ہے اس کے بعد آپ پھر سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے بغیر ہاتھ اٹھائے صرف تکبیر کہیں گے اللہ اکبر سناؤ پڑھنے کے بعد امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہیں گے اس کے بعد آپ درست شریف پڑھیں گے وہی درست شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں درست ابراہیم اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر تیسری مرتبہ تکبیر کہنا آئے اس کے بعد دعا پڑھیں گے دعا کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے اگر میت ایک ہوں یا دو ہوں دس ہوں جو بھی ہوں یہی دعا پڑھنا ہے آپ کو لیکن اگر اس میں مرد ہے بالغ ہے یا میت عورت ہے بالغ ہے تو پھر کیا کریں گے کیا مسئلہ ہوگا یعنی عورت ہے بالغہ ہے یعنی بالغہ ہوں یا بالغ ہوں مرد عورت کوئی بھی ہوں لیکن بالغ بالغہ ہو چکے تھے اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ دعا پڑھیں گے اللہم مغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو مننا فاہئیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان یہ دعا پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے پھر اس کے بعد سلام پھریں گے آگے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں لیکن اگر میت نابالغ ہے اور لڑکا ہے چھوٹا سا بچہ ہے بالغ ہوا نہیں تھا تو اس کے لئے دعا الگ ہے کیا دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجروں وضخروں واجعلہ لنا شافعوں مشفع اس کو پڑھیں گے اگر لڑکا ہے نابالغ ہے اگر لڑکی ہے اور نابالغہ ہے اس کے لئے اس میں ضمیر ذرا آگے پیچھے کریں گے کیسے جہاں پر مذکر کی ضمیر ہے اسے معنص کر دیں گے جیسے اللہم اجعلہ لنا ہو لنا ہے وہاں ہو نہیں پڑھیں گے وہاں ہاں پڑھیں گے کیسے اللہم اجعلہ لنا مجعلہ ہاں کر دیں گے اب ہو نہیں کریں گے اسی طرح اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجروں وضخروں واجعلہ لنا شافعہ یہاں پر شافعہ کریں گے یہاں پر کیونکہ مونس ہے اسی لئے یہاں پر مذکر کا سگاہ نہیں کر کے یہاں پر مونس کا سگاہ کریں گے شافعہ ومشفع اس طرح کریں گے سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے تینوں طریقہ تین طریقہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دیجئے اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ پھر السلام علیکم ورحمت اللہ اس طرح پھیر دیجئے یا ایسا بھی کر سکتے ہیں دونوں طرف سلام پھیرئیے پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیجئے تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک طرف سلام پھیرئیے ایک ہاتھ چھوڑ دیجئے دوسرے طرف سلام پھیرئیے دوسرا ہاتھ چھوڑ دیجئے تینوں طریقہ درست ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے سلام کا طریقہ ہے لوگ بڑے الجن میں رہتے ہیں اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھئے گا نماز جنازہ میں ضروری ہے چار مرتبہ تقبیر کہنا اگر آپ چار مرتبہ تقبیر کہہ دیتے ہیں آپ دعا بھی نہیں پڑتے ہیں دروش شریف بھی نہیں پڑتے ہیں اور آپ چوہ سنا وغیرہ کچھ نہیں پڑتے ہیں صرف چار تقبیر کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باند دیتے ہیں ایک تقبیر پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر چار مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں سلام پھیر دیتے ہیں آپ کی نماز ہو گئی آپ کی نماز درست ہو گئی نماز جنازہ آپ ادا کر چکے ہیں یہ ضروری ہے دعا وغیرہ اور دروش شریف وغیرہ یہ سب نماز جنازہ میں ضروری فرض نہیں ہے اس کے علاوے ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیجئے اگر عورت ہے کوئی نہیں ہے کوئی مرد نہیں ہیں صرف عورتیں ہیں ایسی صورت میں عورتوں کے لیے پھر ضروری ہو جائے گا کہ وہ نماز جنازہ ادا کریں گی اگر مرد حضرات ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تو اب عورتوں کو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پھر پردے وغیرہ کا مسئلہ آ جائے گا ایک دوسرا پھر وہاں ایک دوسرا مسئلہ آئے گا جیسے مسجد میں جانے کا مسئلہ آتا ہے اگر کوئی مرد وغیرہ نہیں ہے تو پھر عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں کوئی بات نہیں ہے مسئلہ بہت آسان ہے میں نے مکمل طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے نئے سمجھ بائیں تو علماء سے پوچھیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آمین یاروپ العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں